قلبِ عاشق ہے اب پارا پارا الودا الودا آغا رمضا آپ بتا سکتے ہیں آپ کے یہ دس دن کیسے گزرے یہاں بہت بہترین اچھے گزرے جانے کے لئے دل نہیں کر رہا یہ ادھر بہت محبت ہے پیار ہے علاقے کی مسجد میں اعتقاف تو کر لے تھے اعتقاف تو ہو جاتا لیکن پیر صاحب کی زیارت تو نہیں ہو سکتی تھی پیر صاحب کے ساتھ سہری تو نہیں ہو سکتی تھی الحمدللہ ستائیسویں کی شب میں پیر صاحب کے ساتھ سہری کرنے کی سعادت آزل کی بہت اچھا لگ رہا ہے سکون ملتا ہے یہاں پہ آکے منا میں اعتقاف تو پہلے بھی اپنے پنجاب میں بیٹھ رہا ہوں لیکن یہاں کا محول کچھا لگ ہے یعنی کہ کمی محسوس کی دس دن کم ہیں اب دس دن بہت کام ہے ایک سال بیٹھیں تو وہ بھی کام ہے ظاہر سی بات ہے افسوس دکھ تو ہوگا ابھی رمضان جانے کا بس سے مجھے ماتر جنرل سے بہت شوق تھا اور بابا کو دیکھنے کا شوق تھا بہت قریب سے دی قریب سے دیکھنے کا بہت شوق تھا الحمدللہ تین چار سہری کیوں ان کے ساتھ بہت موزہ آیا ہے تو کتے دن کے اعتقاف کیا آپ نے جی تیس دن کے لیے جی الحمدللہ مرے زندگی پر تقریبا یہ تیس دن میں یہ بہت اہمیت کی رکھتے ہیں اتنی نولیج نہیں تھی رمضان کے بارے میں کہ رمضان میں اتنی قبولیت کی گھڑیا ہوتی ہے کونسی ہوتی ہے تاگ راتے ہیں میں کچھ بھی نہیں بتا تھا فیضان مدینہ آ کے سب کچھ سیکھا ہے بس یہ تیس دن جو کیا ہے بس یہ ہی کیا ہے یہ فرس ٹائم میرا رمضان اتنا اچھا گزرا ہے پوری زندگی میں علاقے میں ہوں کراچی کا مگر ہی فرس ٹائم سعادت ملی میرے کو فیضان مدینہ آنے کی اور میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ ہر سال آنگا کیا وجہ ہے یہاں پر کیا ہر دفعہ یہاں پر آگئے بقاف کرنے کو دل کرتا ہے بہت سکون ہے یہاں بہت مزہ ہے بہت بابا کے دیکھونا جنوات دیکھ کے بندہ پھتا ہو جاتا ہے میں فرس ٹائم آیا ہوں پہلی دفعہ آیا ہوں ماشاءاللہ بارے بارے مدینہ مدینہ ماشاءاللہ یہاں نادخانی درس اور بہت اچھا لگ رہا ہے نماز جنازہ ماشاءاللہ میں نے سکھا پہلے نہیں پتا تھا کچھ نماز میں کتائی تھی وہ سیکھنے کو ملی تو ماشاءاللہ یہاں سے بڑا کچھ لے کے جا رہا ہے یہ سہری یہ افتاری یہ اتقاف ختم ہو جائے گا رمضان چلا جائے گا تو بڑا مس کریں گے رمضان کو تلو کوئٹا سے ہے کتائی تھی دفعہ یہاں پر اتقاف کر چکے پہلے بارے ہیں سہری وہاں پہ بھی دس دن کے لیے بیٹھتا رہا ہوں ابھی ماشاءاللہ تیس دن کا بھی رادہ بن گیا اللہ پاک نے چاہا تو ادھر موجود ہو گئن میں نے کہا اگر پہ چلا زندگی کو چھوڑ دیں سہری وہ چلا گیا جو چلا گیا اللہ پاک کرے ہمیشہ میں یہی پہ رہو اور یہی پہ میرا زندگی گزر جائے سہری یہاں پہ سکون ہے دنیا کا ٹینشن ہے اللہ کا عبادت ہے دن رات عبادتیں چلتا ہے اور اللہ کے ذکر چلتا ہے یہی کافی ہے سب کچھ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے فانی یہ چلا جاتا ہے اور سب کچھ تو یہ ہے اللہ پاک مرشد کو صحیح دے تندرستی دے اللہ پاک ہمیشہ اس کا سائعہ ہمارے سروں پر قائم رکھے سعودیہ میں تھا میں بھی آیا ہوں چار پانچ سال ادھر گزر رہا ہی بھی آیا ہوں در کا ماہول دیکھا ہے در کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا ہے مدینہ آیاد آگئے جیسے ہمارا مدینہ پاک ہے نبی پاک کا گھا رہے ایسا چل گئے کہ در کا ماہول در کا اقلاق در کا پیار محبت مدینہ پاک کی طرح ہے ادھر پہلی بارہ تیس کے تیس روز ایسے گزریں باتا ہے بھی نہیں چلا زیادہ سے زیادہ حاجی عمران تاری صاحب کے جو بیان دینا ماشاءاللہ وہ تو دل میں اتر گئے سارے بیان ماشاءاللہ توبہ کی تھی ہے توبہ کرے اب انشاءاللہ داری نہیں منوائیں گے رمضان جا رہا ہے اب باہر جانا بھی دار لگے گا کہ باہر جائیں گے پھر گناہ ہو جائیں گے پتہ نہیں کیا ہوگا ہمیں اتنا پتہ نہیں تھا دین کے بارے میں اتنی چیزوں تھا یہاں کے بہت کچھ علم ہوا ہے وضو کے فرائض غسل کے فرائض نماز کا طریقہ بہت چیزیں ہم سیکھنے کو ملی ہیں تین دن کا کافلہ جا رہا ہے اس میں بھی ہم شرکت کریں گے الحمدللہ بہت کچھ مل گیا ہمارے یہاں پہ عبادت بہت ہو رہے تھے ابھی ہمارا ذہن بن گیا ابھی جامعہ پڑھنے کا انشاءاللہ چند رس انشاءاللہ اور ساتھ دن کا اصلاح عمل کر رہا ہوں رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے تو دل غمگین ہو رہا ہے ظاہر بات ہے جو ہم عبادت کر رہے تھے یہاں پہ جتنی نوافل پڑھ رہے تھے پانچوں نماز باجمات یہ سب ہم سے جدا ہو جائیں گے بہت کچھ ملا بہت کچھ ملا اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہاں کا پیار محبت خلوص اتنا تھا کچھ کار بندہ اپنی اپنی ڈیوٹی اچھی کر رہا تھا ہم سے گلتیاں ہو جاتی تھی مگر وہ درگزر کر رہے تھے ہم سے پھر بھی پیار کر رہے تھے بہت اچھا لگا اور امیرہ علیہ السنت کی مربانیہ ہے جو جس نے اتنا یعنی سسٹم چلایا اور چلتا رہے گا اور ہماری دعا ہے ہمیشہ اس آدارے کو کوری دنیا میں پھیلا دے اور کوری دنیا میں یہ چلتا رہے دعوت دیتا ہوں اپنے اسلامی بھائیوں کو کہ آپ ضرور آئے ایک دفعہ آ کے دیکھیں اس کا ٹیسٹ لیں دعوت اسلامی کا آپ کو پتا چلے گا کہ یہ تحریک ہے یہاں پہ بھی لائف چینل دیکھیں خصوصا مدنی مذاکرہ دیکھیں مدنی مذاکرہ آج کل کے دور میں بہت بڑی نعمت ہے میرے حساب سے ایک زندہ ولی یہاں پہ موجود ہے اور ماشاءاللہ ہماری تربیت کر رہے ہیں اور پلکل وہ اتنا باریکی سے سمجھاتے اتنا پیار سے سمجھاتے ہیں بات سیدھا دل میں اتر رہی ہوتی ہے کہ دعوت اسلامی نہ ہوتی مرشید کامل نہ ہوتی تو ہمارا ہوتا کیا ابھی جو عشق رسول کی مٹھاس اور رمضان کیا ہوتا ہے اور ہم کس لحاظ سے صحیح ہیں یہ سب ہمیں کون بتا رہا ہے کہاں سے پتا چلنا یعنی کتنی چیزیں ہیں مسئلہ کے اعلیٰ حضرت ہمیں دیا عشق رضا دیا عشق مصطفیٰ دیا یہ سب امیر اہل سنت کی برکت ہے رمضان تو نورمل اپنی لائف کے اندر جیسے ٹوئنٹی فائف ہیچ ہو گئی یہ گزاری رہے تھے جب اس مغل میں آئے مدرسہ بالے گان پڑا پتا چلا دعو اسلامی کیا چیزیں کیا پلیٹ فارم ہیں کس پر لے کر چل رہے ہیں کس ٹریک پر لوگوں کو چلا رہے ہیں یہاں کے جو سیکھ ہے نا دس سال سے واپستہ ہیں مجھے نہیں لگتا کہیں کسی تحریک میں ایسے سکھایا جاتا ہوگا ایسے سنتوں پر عمل کیا جاتا ہوگا کتنا قراؤڈ ہے دنیا دیکھ رہی ہے مہین عبدالل مبارک کس قدر عظیم شان مہین ہے جس کی ہم نا قدر لوگ قدر نہیں کر سکے اور اب وہ ہم سے رخصت ہونے کے قریب ہے دکھ بہت ہے پھر یہاں سے جا کے گناہوں کی دنیا خیر اب انشاءاللہ اس کو کنٹرول کریں گے ہر چیز کو ویسے بہت دکھ ہے کہ رمضان ہم سے جدہ ہو رہے ہیں یہاں پر آیا ہے تو یہاں پر ایک الگی سامتہ کہ لوگ ہم غم رمضان میں رو رہے ہیں اور یہاں رونک لگے بھی ماشاءاللہ مدرین مذاکرے کی غم رمضان رمضان کی جدائی کا غم یعنی رمضان جا رہا ہے تو اس پر افسوس کرنا کہ ہم اس کی قدر نہیں کر سکے اس پر نیکیہ نہیں کر سکے اور یہ دعوت اسلامی سے پہلے تو نصیب نہیں تھا دعوت اسلامی میں آنے کے بعد ہی مدہ چلے گی غم رمضان کے ہوتے ہیں دلی نہیں چاہرہ بلکل بھی کہ ابھی ہم کر جائیں گے کل یہ ختم ہو جائے گا اس میں سب سے جو بڑا رولے وہ امریل سنت کا ہے ان کی محنتیں ہیں وہ جب ان کو دیکھتے ہیں تو مطبع خدا یاد آجاتا ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہم بلغنا رمضان بھی صحیحات و عافیہ اس سال میرا آنے کا ارادہ تھوڑا ڈگمک تھا کہ آؤ ناؤ کپڑے کا کاروبار ہے سیزن ہوتا ہے تو چھوڑنے کا دل نہ ہو رہا تھا مرشید کریم خواب کے اندر تشریف لائے سینے سے لگایا بس پھر رونا کیا تھا یاد میں تڑپ گئے آخری روزہ ہے باپا جان گلے سے لگانے بلا لے اپنے پاس موسیقی 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 پیار رمضا البدا البدا آہ رمضا نیکیا کچھ نہ ممن کر سکے گئے آہ اسی آمیں دن کٹے گئے ہائے غفلت میں تجھے کو گزارا ہائے غفلت میں تجھے کو گزارا خصورت میں تجھے کو گزارا آہا رمضان خیل پنجاب سے آئے دے آج واپس آرہا س tenemos سيط�ی و مردات نحن اسے انت لانے کے گنا آگئے سیکر ٹھاڑی خیل پنجاب سے آیا دے آج واپس آرہا توانا کیوں نہیں آجاتا کیا سر جے یا اللہ پغمر میرے سنن کو سید کیا بھی زندگی عدا فرما دے بہرے باپا سان جان ہم بھی آپ سے آیا ہے پہلی دبا آپ سے ملاقات کرنے بھی بہت خویش ہے یہاں رامہ انتصار کرنا پڑے گا رمضان شریف کا رمضان شریف کی جادے نیکیوں رمضان آیا اور چلا گیا پتہ بھی نہیں لگا خوش ہوا تھا خوش پھل دا رمضان پوٹیان آرہا رکشت ہو گیا مدنی مجاگرے با کرتے تھے پھر اس کے بعد زہرے رفتہ ہی ہویا کرتے تھے الوگدائی پروگرام ہوا اس کے بعد تو سوانا سننا ہو گیا سب الویدان کب چلیں گیا کیا ہوئے ہم سمجھ میں لبا گیا رمضان دکھا اپنے دا رمضان میں دکھا اپنے سوڈا سنید پر میں کچھ گتم ہو گیا ایسا لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کچھ بھی نہیں بچا بس باپا جان نے دیدار بھی نہیں کرایا آج باپا جان ایسا چلے گا بغیر نگایا شرم کر کے اللہ ان دو سال بھی زندگی رہی تو انشاءاللہ ضرور آؤں باپا جان موشکلی تو انشاءاللہ دین کا کام کروں گا باپا جان اللہ انشاءاللہ دین کا کام کروں گا جب گزر جائے کہ ماں کیا رب موشکلی تو انشاءاللہ دین کا موشکلی تو انشاءاللہ دین کا موشکلی تو انشاءاللہ دین کا کام کروں گا پر کیا میری زندگی کا پروسہ کیا میری زندگی کا پروسہ اللہ انشاءاللہ دین کا موشکע کروں گا موشکلی تو انشاءاللہ دین کا مرکی پرشمول ہے ابر رحمت سے مبلو حوام لوسلا آخری ابر امارا لوسلا آخری ابر امارا الودا الودا ابر امارا حافظ خدا ابر امارا ابر امارا حافظ خدا ابر امارا 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 آرم حسان آرم حسان